آپ دیکھیں آپ کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے مجھے اوپر جانے کی اجازت دی جائے یہ چھت کا یہ حال ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی اوپر چڑھتا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں تکلیف بھی نہ دیں اور اپنی ذمہ داری پر آپ کی گاڑیاں بھی نیچے اتار رہے ہیں پھر بھی ہر آدمی مجھے گھر سے فلانا نکالنا ہے مجھے گھر سے فلانا نکالنا ہے یہ پوری چھت ابھی زینوں کو چیک کیا جائے گا پھر اس کے بعد معاملات دیکھے جائیں گے اس وقت دیواریں مقدوش ہوئی بھی خدا نہ کاس تک کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے پھر اس حادثے کا ذواب دار کون ہوگا آپ لوگ مہربانی کریں یونین کمیٹی کو رینجرز کو فائر برگیٹ کو کسی کو بھی امتحان میں نہ ڈالیں مہربانی فرما کے صرف ایک دو دن صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ پاک بہتر کریں گے نہیں بہترین کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہت ہو تو اس لئے تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہے جائیں اللہ پاک نے اتنی بہتری کرتی ہے آگے بھی اللہ پاک بہتر کریں گے اس لئے مہربانی کرتے کسی کو بھی آپ آدمائش میں نہ ڈالیں کہ یار ہماری تو یہ ہے ہماری چابی گھر پہ پڑی ہے ہمارے پاسپورٹ پڑے ہمارے کاغذ پڑے بچوں کا مسئلہ ہے فلانا ہے نمکانا ہے تو مہربانی کیجئے گا کسی کو بھی آدمائش میں نہ ڈالیں